اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے کاش کہ ہم جانتے ہوتے کہ جب ہم ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے جو رحیم ہے صرف بسم اللہ کیوں نہیں ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا اللہ کا نام کافی نہیں ہے کیوں ضرورت پیش آئی کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے جو رحیم ہے میرے عزیز دوستوں بھائیوں بہنوں اللہ کا نام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی جانتے تھے اللہ کا نام تو ہمیشہ سے انسانیت جانتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کو لوگوں تک پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تو اللہ کا نام اللہ کی قسم بھی کھائی جاتی تھی اللہ کی عبادت بھی لوگ اپنے انداز میں کرتے تھے لیکن بسم اللہ الرحمن کہ اللہ جو اللہ تم سمجھتے ہو جو اللہ تم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا جو اللہ کا تم ذہن میں خیال اور کونسپٹ بنا کر بیٹھے ہو یا اللہ وہ جو الرحمن ہے تو اب بات چینج ہوئی کہ ایک اللہ وہ جو گھر سے لوگوں کو بتایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیامت سے پہلے بھی لوگ اللہ کا نام جانتے تھے لیکن لائف سٹائل زندگی وہ تو وہ نہیں تھی جو اللہ چاہتے تھے تو بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا خاتم النبیین کو تو الرحمن ہم کیوں کہتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ تو چلیے اللہ ہی سے پوچھتے ہیں یہی جواب اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس وقت دیا کیونکہ اس وقت بھی لوگ سوال کرتے تھے آج کا ہمارا سبجیکٹ سوال یہ سوال کیا ہے کیا سوال کے بغیر اللہ کی پہچان ہوئی تھی کیا سوال کے بغیر آج بھی اللہ کی پہچان ہوگی کیا ہم آج بھی اللہ کا نام سن کر اللہ جو ہمیں گھر سے بتایا جاتا ہے پوری زندگی کیا ہم اللہ کے بارے میں جستجو کرتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کی پہچان کرتے ہیں سوال کر کے یا ہم اپنی خیال اور اپنی ہی ایزمشنز میں اور اپنی ہی گمان میں اپنی ہی فینٹیسی میں ہم اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اس سے نراض بھی ہو جاتے ہیں اس سے شکایت بھی کرتے ہیں اس سے دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات کیسے دیئے تھے سوالات تب بھی ہوئے تھے تو سب سے پہلے تو اللہ کا تعرف کرائے گیا تھا کہ اللہ وہ جو تم سمجھتے ہو یا اللہ وہ جو الرحمن ہے تو سورہ الرحمن میں چلتے ہیں میرے عزیز دوستو بھائیو پہنو الرحمن علم القرآن اللہ وہ جس کی صفت ہے الرحمن اور الرحمن کی صفت جب اللہ کسی انسان کے لئے لاغو کر لیتے ہیں جب کسی انسان پر رحم کھاتے ہیں کسی انسان پر کرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو علم القرآن قرآن کا علم دے دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنی رحمان کی صفت کو استعمال کرتے ہوئے علم القرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا تو آج آپ اور میں جب بھی دن میں جب بھی کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں فوراں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ جس نے مجھے بھی سنت رسول میں تھوڑا سا علم دیا اپنے کلام کا اپنے قرآن کا اور اگر نہیں دیا تو مجھے فوری طور پہ اللہ کے حضور رجوع کرنا ہے اللہ سے بھیک مانگنی ہے اس کے علم کی اس کے حکمت کی کیونکہ یہی سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن کون جس نے علم دیا قرآن کا خلق الانسان جس نے انسان کو خلق کیا وعلمہ البیان اور پھر جس نے انسان کو بات کرنا سکھایا بیان کرنا سکھایا جواب دینا سکھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا علم بھی دیا اور علمہ البیان ان کو اپنی حکمت کے ساتھ اپنے نور کے ساتھ اپنی تمام تعلیم کے ساتھ تربیت کے ساتھ پوری انسانیت کے سامنے جواب دینے والا بھی بنا دیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئیں الرحیم الرحیم کی صفت ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں غفور الرحیم کے ساتھ آتی ہے عزیز دوستو بھائیو پہنو جب اللہ کسی کو معاف کرتے ہیں جب اللہ کسی پر رحم کھا کر اس کو ایک نیا چانس دیتے ہیں جب اللہ کسی کی توبہ قبول کر کے اس کی مغفرت قبول کر کے جب وہ ہم استغفار کرتے ہیں جب اللہ کسی کو ایک نیا چانس دیتے ہیں زندگی میں ایک فریش سٹارٹ دیتے ہیں کہ چلو لیٹس گیو ہم ای شاٹ تو اللہ اس کے لیے رحیم کی صفت استعمال کرتے ہیں تو اللہ سے لوگ ڈرتے بھی ہیں جن کو ڈرائیا بچپن سے ان کو متنفر کر دیا دین سے وہ دور ہو گئے ان کو اللہ کی جبار کہار کی صفات شاید بتا دی ان کو قبر کا عذاب اور قیامت کے دن کیا ہوگا اور اتنی دفعہ ساپ ہم بچپن میں میں نے غلطی سے وہ کتاب پڑھ لی تھی میں کئی دن سو نہیں سکا تھا پھر وہ پاکستان میں اس کتاب کو بین کر دیا گیا تو جب ہمیں ڈرا کے دھمکا کے تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے ہم دور ہو جاتے ہیں ہم اللہ کے قریب نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ عبادت محبت کے ساتھ ہوتی ہے عبادت مجبوری میں ڈر میں خوف میں کر تو لیں گے اس میں quality نہیں ہوگی ایک بیوی اگر ڈر میں روب میں کہ میں سڑک پہ آ جاؤں گی یا مجھے باہر نکال دے گا میرا husband یا مجھے مارے گا مجھ پہ تشدد کرے گا یا میری بیزت ہی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ for the time being کام تو کر دے ریسپیکٹ تو کر لے لیکن وہ محبت کبھی نہیں دے سکے گی کبھی نہیں دے گی husband کو محبت نہیں ملے گی اسی طرح وائس ورسا ڈرا کے دھمکا کے تو اللہ کی عبادت اس کا قرب محبت کے ساتھ ملتا ہے اس لیے اللہ نے بسم اللہ کے ساتھ جبار کہار نہیں کہا اللہ نے صرف دو صفات استعمال کی بسم اللہ الرحمن کہ اللہ سے پہلے تو اپنی جہالت کا اعتراف کرو اور اس سے علم مانگو ہم اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں صبح شام لیکن علم نہیں مانگتے ہیں کیسے لگیں گے وہ بچے جو ماں باپ سے چیزیں تو مانگیں لیکن چیزیں ملنے کے بعد مر کے بھی نہ دیکھیں ماں باپ کو سلام بھی نہ کریں ان کو پیار بھی نہ کریں ان کی دل جوئی بھی نہ کریں ایسے بچے کیسے لگیں گے ایسی اولاد کس کو پسند چاہے ماں باپ کبھی بددعا نہیں دیتے ہمیشہ کام آتے ہیں لیکن چیزوں سے محبت کرنا اور چیزیں دلانے والے سے محبت نہ کرنا تو ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ بے اولاد ہی بھلا تو جب ماں باپ آپ کو سب کچھ لے کر دیتے ہیں تو پھر ماں باپ کی دل جوئی کرنا ان کا احسان ماننا ان کی رسپیکٹ کرنا ان کو انکریج کرنا ان کا ساتھ دینا یہ فرض ہو جاتا ہے اولاد کے اوپر اسی طرح چیزیں مانگنا اللہ سے یا جس نے تمام چیزیں تمام خوبصورت چیزیں یہ کائنات کو بنایا ہے اس سے محبت کرنا تو اللہ مل جائے گا تو چیزیں تو ملی جائیں گی وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو نہیں جانتے کاؤکروچ بھی بھوکا تو نہیں سوتا ہوگا کیا خیال ہے ہمارے گھروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیڑے مکوڑے یہ وہ کاؤکروچز چھپک لیا چاہے کتنا بھی ہمیں ڈسگسٹنگ لگے لیکن بھوکے وہ بھی نہیں سوتے ان کو بھی ان کا رزق ملتا ہے تو اللہ ایک کاؤکروچ کو رزق دے رہا ہے تو میں اللہ کے ساتھ اپنی ریلیشنشپ کو اس بات پر بیس کروں گا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں یا مجھے کتنا نواز ہے اس نے اللہ مجھ سے راضی ہے تو اللہ معاف کرے کہ یہ پیسہ کھانا پینا تو اس نے ایک مکھی مچھر سے لے کے بادشاہوں تک کو بھی دیا ہے تو اس لیے اللہ سے پہلے اپنی جہالت کا اطراف کرتے ہوئے ہمیں مجھے ہم سب کو اللہ کا علم اللہ کا نور اللہ کی روشنی اللہ کی ہدایت مانگنی چاہئے اس لیے الرحمن کی صفت اللہ نے انٹریڈیوز کروائی کہ مجھ سے رحمان کی صفت مانگو رازق تو پوری دنیا مانگ رہی ہے وہ تو میں ویسے بھی دے رہا ہوں رحمان کی صفت مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں علم دوں علم القرآن یہ وہ صفت ہے میرے عزیز دوستوں بھائیوں بہنوں جو بغیر مانگیں نہیں ملتی رزق بغیر مانگیں ملتا ہے سانسیں بغیر مانگیں ملتی ہیں رب وہ سب کا ہے رازق وہ سب کا ہے علم وہ اس کو دیتا ہے جو مانگتا ہے جو سوال کرتا ہے جو جستجو کر کے رجوع کرتا ہے